اسلام علیکم فرنٹ آج ہم آپ کے لئے پھر سے کمال کی ویڈیو لے کے آ چکے ہیں جس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں میتے کی تیدہ پیت کی وجہات بدحضمی واقعی گرد گیسٹریوسی پھولیگرام ریفلیکس سکنس کا ایک زمنی اثر ہے اور گلے میں کوروسیو اپ ہولڈنگ کے ذریعے لیا جاتا ہے خطرے کے عوامل میں وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جو میتے کے سنکی زن کے نشنوان میں اضافہ کرتی ہیں نسل بنیاد مسائل ہچو ہلک میں سکنس کو بھوکپنی کی اجازت دیتے ہیں کھانے پینے کی جلد عام قسمیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں میتے میں سکنس کو بڑھاتی ہیں جو بدحضمی کا بائز بنتے ہیں گیرنس کے دوائی اسی طرح پریشانی کو بڑھا سکتے ہیں یہ پریشانی کن مادل شامل ہیں تنبا کو نوشی اور زیادہ چکنے والے کھانے کے اقسام کا اجتمال نچلے گزائی نالے کے ایرنسٹرکٹر لیز کی صلاحیت کو کمزور کر دیتا ہے میتے کو کھولتا ہے اور گلے میں ریفلیکس کو سکزنگ بنا دیتا ہے ایک ہیارٹین ہر نیا جہاں میتے کا کچھ حصہ میتے کے بجائے سینے کے اندر رہتا ہے یہ لئے اس کے کام کرنے کے طریقے پرسراز انتاز ہو سکتا ہے اور یہ ریفلیکس کے لئے جو ہی کا انصر ہے ہائی ٹیل ہر نیا کی بزارت خود کوئی مدر اثرات نہیں ہوتے یہ ممکنوں طور پر اس وقت ہوتا ہے جب ایلی اسی کا چکرہ جاتا ہے اور پریشانی کا سبب بنتا ہے اسی طرح کی امیزنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائٹ بھی کر دیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی